وَمُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعُوْدُ بِاللَّهِ النَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی سنیوں اگر اس دور میں جینا ہے تو کهران مچا دو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرچتن دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحابہ اکرام کی غلامی نصیب کی ہے اور میں اس صحابہ اکرام کی غلامی میں اپنے جینے اور مرنے کو دنیا کی سب سے بڑی سا عادت سمجھتا ہوں باقی لوگ ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں تو ہمیں اس دانے کی کوئی پرواہ نہیں ہاں ہاں میں اس چاست دانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے اگر قرآن پر عمل کرنا دہشتگردی ہے تو میں دہشتگرد صحیح اگر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلنا دہشتگردی ہے تو میں دہشتگرد صحیح اگر مسابق سے حفاظت کرنا دہشتگردی ہے تو میں دہشتگرد صحیح اگر صحابہ پر مرنا دہشتگردی ہے تو میں دہشتگرد صحیح اگر دیل پر جار کا نظرانہ پہت کرنا اگر صلاح پر مرنا تو مائدہ شب گفت صحیح اگر صلاح کی صلاح پر مرنا تو مائدہ شب گفت صحیح اگر امار کی عباق پر مرنا تو مائدہ شب گفت صحیح اگر امار کی صلاح پر مرنا تو مائدہ شب گفت صحیح اگر علی کی صلاح پر مرنا تو مائدہ شب گفت صحیح کب رو تم یہاں مستمجھنا کہ ہم نے ہیدری کو شہید کم لیا ہے ہمارا راستہ ساپ ہو گیا نہیں نہیں یہ فاسی بھول کی بازی ہے یہ فاسی تم ہی ہارو گے گر گھر سے ہیدری نکلے گا تم کس نے ہیدری مارو گے تم کس نے جھگوی مارو گے تم کس نے ہیدری مارو گے تم کس نے جھگوی مارو گے کس نے جھگوی مارو گے کس نے جھگوی مارو گے ہاں ہاں ہاتھ کسی سے جاتے نہیں ہمیں یہ کمک منا ہے فناف اللہ کی طرح میں بطاقہ راس مغمر ہے جسے مرنا نہیں آتا مجھے لینا نہیں آتا ہاں ہاں تو یہ کیوں نہ دہوں تو مفتالہ محمد کا میں مفتالہ صحابہ کا تو دیوانہ محمد کا میں دیوانہ صحابہ کا تو مفتالہ محمد کا ہمارا بول امام ہے جو سنام صحاباتا جو سنام صحاباتا جو سنام حضرت کو جلتی سنام صحاباتا